بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ہے عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس جو بالکل ابھی ابھی ختم ہوئی ہے اور ابھی ابھی اور وہ سارا کچھ وہی مراسلہ اور وہ ساری کچھ وہ میں اس پر تفصیل سے بات کرتا ہوں بات یہ ہے کہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی پاکستان کی ایک میٹنگ اس وقت ہوئی تھی جب عمران خان صاحب ببی وزیراعظم تھے اور ایک میٹنگ کل ہوئی ہے جب یہ شباز شریف صاحب وزیراعظم کی زیر صدارت ہوئی ہے کل میں نے اس پر ویڈیو بھی کی تھی میں نے بتایا ہے کہ جناب کے وزیراعظم صاحب وفاقی وزراء اس میں آرمی چیف اس میں جائنٹ چیف صاحب سٹاف کمیٹی اس میں ائر چیف اس میں نیول چیف اس میں ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم آئی ڈی جی ایم یعنی ڈی جی ایم آئی کا پورا کنٹرول ٹاور ٹھیک ہے پورا ایگزیکٹیو حکومت ساری اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں تھی پچھلی کمیٹی کی میٹنگ اور اس میں فرق یہ تھا کہ پچھلی میں اسد مجید صاحب جنہوں نے مراسلہ لکھا تھا وہ نہیں تھے اور اس میٹنگ میں وہ بھی تھے اور اسی اسد مجید صاحب جو پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں ابھی وہ وہاں نہیں ہیں ابھی کہیں اور ہیں تو انہوں نے جناب وہ مراسلہ لکھا تھا اس مراسلے پر انہوں نے بریفنگ دی کل اس بریفنگ کی بنیاد پر اور مختلف اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز آئی ایس آئی ایم آئی وغیرہ ان ایجنسیز کی ریپورٹس کی بنیاد پر یہ ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹری کا یہ اعلامیہ کہ جی کسی قسم کی کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹری کے اعلامیہ کا امریکہ نے بھی خیر مقدم کیا اور یوں اس طریقے سے وہ ہوا کہ جی خان صاحب جس طریقے سے جھوٹ بول رہے تھے وہ جناب لیکن آج خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس نے انہوں نے پھر وہ جو ہے نا وہی رٹ لگائی اور پھر وہ کہا کہ جی میرے خلاف سازش ہو گئی ہے بھائی بات یہ ہے جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے نا انہوں نے جیسے ٹویٹ کی ہے کہ اب آپ کو خان صاحب کو یعنی کہ ریاست کو چاہیے کہ اب آپ کو خان صاحب کے ساتھ ایک فتنے کے طور پر نمٹنا ہوگا آپ کو ان کے ساتھ ایک ایسے نمٹنا ہوگا جیسے ایک فتنہ ہے جیسے فتنے کے ساتھ نمٹا جاتا ہے جیسے ایک فساد کے ساتھ انتشار کے ساتھ نمٹا جاتا ہے جیسے ایک میں سمجھتا ہوں جیسے ایک فسادی کے ساتھ ایک فرنمنٹلس کے ساتھ نمٹنا ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا اسی طرح سے آپ کو نمٹنا ہوگا اور اگر آپ نہیں نمٹتے تو یہ نقصان ہوگا یہ اداروں کو بھی نقصان ہوگا آج کی پریس کانفرنس آپ سن لیجئے بلکل ببانگ دول اس کا لب لباب یہی ہے انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ اس کی اوپن انکوائری کرے اوپن انکوائری تو پھر اوپن اوپن سپریم کورٹ میں ہے یعنی کہ اس کا جو ہے نلائیو اس کی وجہ یہ ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر اوپن ہوگا کراس کورسٹننگ ہوگی اسی طریقے سے لمبا ہوگا اور اسی طریقے سے جناب وہ ساری چیزیں ہیں اور بعد وہاں الیکشن تک چلی جائے گی اور یہ سارا کچھ وہ ہوگا اب اگر سپریم کورٹ پیس کی انکوائری کرتی ہے سپریم کورٹ کو بریف کون کرے گا عصد مجید کرے گا سپریم کورٹ کو بریف کون کرے گا آئی اے سائی کرے گی سپریم کورٹ کو بریف کون کرے گا آئی بی کرے گی دوسرے انٹیلینس جنسیز کریں گے اس مراسلے پر جنہوں نے ان کو ڈی کورٹ کیا ان سے بات ہوگی انہوں نے تو کہہ دیا ہے کتنے لوگوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی وہ علامیاں پڑھا ہے وہ پریس ریلیز پڑھی پڑھی ہے وہ پریس ریلیز جو کہ انگلیش میں ہے اور ابھی تک ماشاءاللہ نون لیگ کو یہ فرصت بھی نہیں ہوئی کہ وہ پریس ریلیز کیونکہ وہ سیاسی جماعت ہے نا وہ جہاں آپ کا مقابلہ شباز گل جیسے گالی دینے والے بازاری زبان استعمال کرنے والے سے ہو جہاں پر آپ کا مقابلہ عمران خان سے ہو لوگ جہاں پر جو ہر ایک بات میں اتنی ڈٹھائی سے جھوٹ بولے کہ جناب ایک بات آج وہ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس میں کہ دیکھو جی میری بات تو سچی اب ثابت ہو گئی اب کس نے پڑھا ہے پورے ملک میں کس کس نے پڑھا ہے وہ علامیاں وہ پریس ریلیز وہ ویسے بھی انگریزی میں جاری ہوئی ہے کتنے لوگ انگریزی پڑھتے ہیں کتنے لوگ انگریزی جانتے ہیں کتنے لوگوں کو اس چیز سے غرض ہے اور کتنی آپ نون لیگ کے جو میڈیا سیل ہے یا باقی جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے وہ علامیاں انگریزی سے اردو میں کنورڈ کر کے لوگوں کو بتایا ہے تو جب آپ کا مقابلہ پروپیگنڈس سے ہو جب اب اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ مریم اور انگریزیب صاحب آئیں انہوں نے پریس کانفرنس کی جب پچھلے دنوں میری ان سے ملکات بھی ہوئی تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ نوڈ آوٹ بہت لاجیکل بولتی ہیں بہت منطقی انداز میں بولتی ہیں بہت اچھے سے بہت افریکٹ سینٹ فگر پہ دلیل سے بات کرتی ہیں لیکن جب مقابلہ پروپیگنڈے سے ہو تو پھر اس کے بعد وہاں پہ دلیل نہیں چلتی اس کو دوسرے انداز میں ٹیکل کیا جاتا ہے بلکل ایسی ہے کارلن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا اور واضح کہا اور پریس ریلیز جاری کی اور مشترکہ علامی آگیا کہ خان صاحب کی حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی آج خان صاحب نے کہا دیکھا میری بات یہ تو ثابت ہو گئی ہے کارل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تو کہہ دیا کہ سازش ہوئی ہے مداخلت بھی ہوئی ہے اور سازش بھی ہوئی ہے کارل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے لکھا کہ ہم نے پچھلی بھی میٹنگ میں یہی کہا تھا کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں بھی یہی نتیجہ اخص کر رہے ہیں اسد مجید صاحب نے بھی بریفنگ دیئے اور باقی ایجنسیوں نے بھی اس کی انویسٹییشن کی ہے پچھلی میٹنگ میں بھی یہی کہا تھا اور اس میٹنگ میں بھی یہی کہا کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف لیکن آج وہ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے جس ڈٹھائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ دیکھا میری ہی تو بات ثابت ہو گئی ہے کہ پہلے بھی انہوں نے یہی کہہ دیا تھا اور آج بھی یہی کہا ہے کہ سازش ہوئی ہے تو جب آپ کا مقابلہ اس طرح کے پروپیگنڈے کے ساتھ ہو تو پھر آپ یہاں پہ کونسی دلیل چلتی ہے یہاں پہ کونسی ریٹن سٹیٹمنٹ چلتی ہے یہاں پہ کونسی پریس ریلیز کام آئے گی یہاں پہ کونسی دلیل اور کونسی منطق اور کونسی لاجک اور کونسی لکھت پڑھت کام آئے گی جہاں پہ ایسے پروپیگنڈسٹ بیٹھے ہوں کہ ایک دن پہلے ایک دن پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے اس میں واضح لکھا ہوتا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی دوسرے دن ہی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر عمران خان پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھا میری بات تو سچ ثابت ہو گئی اسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کہہ دیا ہے کہ سازش ہوئی ہے اب اس کا کیا علاج ہے اس کا علاج یہی ہے کہ وان سینڈ فارال اس چپٹر کو کلوز کرنا چاہیے کیونکہ خان صاحب کو پتا ہے کہ میں تو دال کے ریٹ کے بارے میں آلو سبزی پیاز وہ اس کے بارے میں تو میں بالکل بری طرح سے فیل ہو گیاں ہوں جہاں پہ پیٹرول کو پہنچایا جہاں پہ ڈالر کو پہنچایا جہاں جہاں پہ میں نے بجلی اور گیس کے بلوں کو جہاں پہ میں نے عوام کو زلیل کروایا جہاں پہ لوگ بے روزگار ہوئے جتنے میں نے کہا تھا گھر بناؤں گا ایک نہیں بن سکا جتنے میں نے کہا تھا نوکریان دوں گا کچھ نہیں دے سکا میری فارن پلیسی بھی تباہ برباد اس پہ تو میں بول نہیں سکتا تو وہ تو کھیلے گا بھائی وہ تو اسی پر کھیلے گا اور اس کھیل کے آپ ادعاوہ کیجئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ادارے آنے کی بس کال دینے کو ہوں میں نے اپنے تمام تنظیموں کو کہہ دیا ہے کہ میں کال دینے کے لیے تیار ہوں اور بس میرا انتظار کیجئے الیکشن چیف الیکشن کمیشنر کو انہوں نے مصطافی ہونے کا کہہ دیا بھائی ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب میں ناہل ہونے جا رہا ہوں ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب میری پارٹی فارغ ہونے جا رہی ہے یہ ابھی کل کی بات ہے خیبر پختون خامے جہاں پر ابھی تک خان صاحب کی اپنی حکومت بھی ہے وہاں پر بھی تقریباً ایک درجن سے زیادہ لوگوں نے آدھوں نے این بی کے ساتھ اور آدھے ایم پی ایز نے مولانا صاحب کے ساتھ ان کو تو پتہ ہے پارلیمنٹینز کو تو پتہ ہے کہ یہ گیم اوور صرف حکومت کی نہیں ہوئی اب خان صاحب کی بھی یہ گیم اوور ہے لیکن کیا ریاست کو نہیں پتہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہات کچھ ہیں میں آپ کو آج آپ بہت ہی اہم بات بتانے لگاؤں گا اور الحمدللہ مجھ میں یہ حمد ہے کہ میں بابانگ دول بتا دیتا ہوں بات یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے کون ہے آخر کون سا مافیا ہے وہ ائر وائی وہ بے شرم چینل جو کروڑوں نہیں عربوں روپے کا ٹیکس ہڈ اپ کر کے بیٹھا ہے عوام کا وہ تو سب سے بڑا مافیا ہے وہ تو سب سے بڑا بدماش ہے جیسے ساد رفیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تو نمٹ نہ پڑے گا بھائی ان کے ساتھ آپ ضرور نمٹیں لیکن ان سے پہلے ٹیکس تو وصول کریں جب تک آپ مافیا کو بروقت نہیں نمٹیں گے ان سے اور وہ جناب دوسرے جو نیلے گیلے پیلے بیٹھے ہیں اور وہ اس طریقے سے اچھل کود کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں وہ تو بات یہ ہے بہت سارے ان میں سے نیلے کی گیلے پیلے وہ تو فراغ ہوگی گینگ کے رکن تھے اور انہوں نے تو کرونوں عربوں کمائے ہیں تو وہ آپ پہ پریشر نہیں ڈالیں گے کیا کیا اے اور وائی آپ پہ پریشر نہیں ڈالے گا کہ جن کو پتا ہوگا ہم سے تو اب یہ عربوں روپے کا ٹیکس واپس لیں گے اور جو ہم کھا کے بیٹھے تھے جو ہمیں خان صاحب نے معاف کیا تھا باقی وہ مافیا مختلف اداروں میں وہ مافیا ہیں جو جن کو کھلایا گیا ہے بیروکریسی میں جن کو کھلایا گیا ہے مختلف اداروں کے اندر ابھی بھی وہ اناثر ہیں جو یہ سپورٹ کر رہے ہیں جو یہ آگ لگانے میں جو ریٹائرڈ اسکری یوتھی ہیں ہمارے پاس بھی روز کے حساب سے اطلاعات آتی ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا اس ادارے کو بھی پتا ہے جنرل باجوا صاحب کو بھی پتا ہے جناب ڈی جی آئی سپی آر کو بھی پتا ہے ڈی جی آئی سپی آر بھی فوج کا ترجمان بھی کہہ چکا ہے کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی چند روز پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اصد مجید جس نے مراسلہ لکھا وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اب کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں تمام جرنیل بھی تھے وزیراعظم بھی تھے تمام وزراء بھی تھے وہ سفیر بھی تھے انہوں نے کہا کوئی کسی قسم کی سازش نہیں ہوئی خان صاحب میں نہ مانو کی رٹ پہ بیٹھے ہوں انہوں نے کہا جی دیکھو میرا ہی تو سارا کچھ سچ ثابت ہوگی ہے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ اس سے زیادہ ڈھیٹ انسان کہیں آپ نے دیکھا ہے ایسے انسان کے ساتھ آپ ایسے نہیں نمٹ سکتے ایسے انسان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ نے ٹھیک کہا ہے کہ آپ کو فتنے کے طور پہ نمٹنا ہوگا اور اس فتنے کے بیک پر جو جو بھی فورسز ہیں ان کے ساتھ بھی فتنے کے طور پہ نمٹنا ہوگا جی ہاں یہ میں انتہائی محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں کہ خود اداروں کے انداز یہ خان صاحب کو اتنے بہادر آ گئے ہیں کہ جناب وہ اسلام آباد کی کال دے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر یعنی الیکشن کمیشنر آپ پاکستان میرے خلاف جو فیصلہ آ رہا ہے میں وہ ناہل ہونے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے یہودیوں سے اور میں نے اسرائیلیوں سے فنڈز کھائے ہیں یہ ابھی کل کی بات ہے میجر گوریو آریا جو انڈیا کے ہے اور وہ ہمیشہ ہی پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں میجر گوریو آریا انہوں نے کیا کہا ہے آپ سن لیجئے میں نے آپ کو سنوایا تھا پچھلی ویڈیو میں انہوں نے کہا عمران خان تو بندہ ہی ہمارا ہے عمران خان تو ہمارے لیے کام کر رہا ہے عمران خان تو دوستی ہمارا ہے اگر انڈیا ہزار کروڑ ڈالر بھی لگاتی تب بھی پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج کی خلاف نہ کر سکتی آج عمران خان نے ان کے عوام سے جو ہے نا فوج کے خلاف نعرے لگوا دی ہیں تو یہ تو ہمارے لیے کام کر رہا ہے ہم ان کی کیوں مخالفت کریں گے یہ والا یہ ایجنڈا ہے یہ اصل میں پلانٹڈ ایجنڈا ہے اور یہی مقصد تھا خان صاحب کو لانے کا تو اب سٹیٹ کیوں چوپ ہے حکومت کیوں چوپ ہے کہ جب حکومت اتنی بڑی لیول پر کہہ چکی ہے کہ کوئی کسی قسم کی سازش نہیں ہوئی اور صرف حکومت نہیں بلکہ پاکستان کی پریمیئر ایجنسیز جو کہ آئی ایس آئی ہے جو کہ ایم آئی ہے پاکستان کے تمام جرنیل چیف افارمی سٹاف بھی جائنٹ چیف سٹاف کمیٹی بھی اور ائر چیف بھی نیول چیف بھی ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم آئی ڈی جی ایم او باقی بھی تمام وزراء اور وزیراعظم صاحب دوسرے دنی بیٹھ کے تو بھائی میرے نون لکھ کہاں سوئی ہوئی ہے ان کا وہ میڈیا سیل کدھر سویا ہوئے انہوں نے کیا اس خط کی ایک ہی پیج کا خط ہے بھائی نلیکی کی حد ہوتی ہے باقی اپوزیشن والے بھی میں نے کہا ہے کہ جب دلیل کا مقابلہ دلیل سے ہو تب تو ہو سکتا ہے لیکن جب دلیل کا مقابلہ پروپیگنڈے سے ہو تو پھر آپ کو بھی پروپیگنڈا ٹائپ اس طریقے کی صورتحال اختیار کرنا پڑتی ہے اس ایک صفحے کو ایک پیج کی جو یہ انگریزی میں ہے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ٹوٹل دس منٹ کا کام تھا اور اس پہ وہ جو پنفلٹ ٹائپ چھاپ کے آپ عوام میں پھیلا دیتے کہ جناب اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتا یہ ہے اس کا ٹرانسلیشن کہ جو یہاں پر پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو کہ قومی سلامتی کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہو اس پر کسی قسم کا کوئی آپ کے خلاف سازش نہیں ہوئی لیکن وہ کون پڑتا ہے انگریزی کا ایک صفحہ خان صاحب کی پریس کانفرنس تو ہر بندہ سنے گا تو کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اے آر وائی مالشیہ پالشیہ چینل نے وہ جناب اسطمجید کے حوالے سے چلایا ہو دیکھیں جی اسطمجید صاحب تو ڈاٹ گئے ہیں پھر اس کے بعد کچھ اسکری یوتھیے بھی انہوں نے بھی یعنی کہ آپ یقین کریں کہ لیفٹنینٹ جنرل غلام مصطفی صاحب میرا بڑا احترام سے احترام کا تعلق ہے جنرل صاحب کے ساتھ لیکن عجیب بات ہے کہ جنرل صاحب ان کو سلیوٹ کر رہے تھے فیٹ نیوز پر کہ جی میں آسطمجید کو سلیوٹ کرتا ہوں تو یہ کونسی والی باتیں ہیں کچھ ناصر ہیں ان کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ صرف ریٹائرڈ اسکری یوتھی ہیں کچھ سرونگ میں بھی ہیں کچھ سرویس میں بھی ہیں وہ بھی ان کے پیچھے ہیں نو ڈاؤٹ جس کی وجہ یہ اتنے بہادر آگئے ہیں کہ جی اسلام آباد کی مکال دوں گا اور اس طریقے سے انتشار تو آپ کیا گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور یہ ریاستی ادارے اس انتشار کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب فتنہ بپا ہو جب فساد بپا ہو یہ اس طرح کی سٹیج میں جہاں پر آج بھی شواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہماری آئینی مدد تو ڈیٹھ سال ہے بھائی اگر آپ کی آئینی مدد ڈیٹھ سال ہے تو ہم تو کہیں گے نا آپ کانسنٹریٹ کریں آپ پیٹرول کی قیمتیں دوبارہ بڑھیں گی تو اس کا کم از کم کو جواز دیں یا کوئی اس اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو کہیں سے آپ پیکج آج آپ نے بلوچستان میں بھی جا کہ بہت سارے پیکجز کا وعدہ کیا ہے وہ بھی کوئی سے لائیں گے اگر پیٹرول کی قیمت بڑھانا یہ سبسٹی دینا آئی ایم ایف کی بنیاد پہ آپ کی مجبوری ہے اور آپ سمجھا کے کہیں گے ٹھیک ہے تو پھر ساتھ آپ کسی اور طریقے سے عوام کو ریلیف پروائیڈ کریں اور عوام کو کہیں کہ جناب ہم آپ کو اس طریقے سے آپ کب یہ بجٹ آ رہا ہے اس بجٹ میں تنہائیں بڑھا دیں اس بجٹ میں مزید پینشنز بڑھا دیں اس بجٹ میں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں تاکہ ایک پیٹرول کی بنیاد یہ تو تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ سمود سیلنگ کے ساتھ جائیں گے جب آپ سکون سے جائیں جب آپ آرام سے جائیں اور صرف اور صرف کام کام اور کام پر کانسنٹریٹ کریں جب آپ کو کوئی چھٹکیاں کاٹتا رہے جب آپ کو کوئی چکی مارک کاٹتا رہے جب آپ کو انتشار کا سامنا ہو جب کوئی ایک دھرنا ہو رہا ہو تو دوسرا اب اس سے نمٹیں گے تو آپ لیتے ہی نہ پھر آپ اتمنان سے بیٹھتے پھر آپ کے اللہ کرے اگلے دس سال غرق ہو جاتے یا جو کچھ بھی ہو جاتے جب آپ نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے تو پھر تو اس کے بعد آپ اس انتشار سے تو نمٹیں اس فتنے اور اس فسادی سے تو نمٹیں ان سے تو کہیں گے یہ کیا صورتحال ہے اور سلیم صافی صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے میں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں یہ ایک ہفتے کے اندر اندر سپریم گورڈ سے ریکویسٹ کی جائے کہ اس مراسلے والے ایشو پر لیکن اس کی ایک شرط رکھنی چاہیے کہ اگر یہ سپریم گورڈ نے بھی یہی کہا کہ سازش نہیں ہوئی تو پھر جو عمران خان کو جھوٹ بولنے کی سزا ہے نا وہ جھوٹ بولنے کی سزا کے طور پر ان کو اندر کیا جائے پھر فاریور ان کو ناہل کیا جائے پھر اس طریقے سے یہ صورتحال ہے یہ تو ایک تماش بینوں کا ایک تولہ ہے جو ہمیشہ سے تماشا لگائے رکھیں گے کیا آپ اتمنان سے عمام کو ریلیف دے پائیں گے کیا آپ سکون سے اب میں ایک کام کر رہا ہوں مجھے کوئی یہاں سے چھٹکی کاٹ رہا ہے مجھے کوئی یہاں سے چکی کاٹ رہا ہے مجھے یہاں سے کوئی چک مار رہا ہے کوئی دانتوں سے کاٹ رہا ہے مجھے کوئی انتشار یہاں پہ کئی ملک میں وہاں آگ لگا دو خدا رخواستہ وہاں پہ کوئی انتشار کر دو وہاں پہ دھرنا ڈال دو وہاں پہ لڑائی کرا دو وہاں پہ فائرنگ کروا دو خان صاحب کو تو آج کل یہی چاہیے یہ تو ان کو سوٹ کرتا ہے میں کہہ رہا ہوں اسلامباد کی طرف آؤ جناب سڑکیں بلا کر دو تو کیا آپ نے یہی تماشا ساتھ ساتھ چلانا ہے آپ کیسے اس سکون سے کام کر سکو گے تو اداروں کو ریاستی اداروں کو لیکن ایک بات ہے وہ بھی میں آپ یہ معلومات کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں ہیں ابھی پائپ لائنگ میں ہیں اگلے چند دن میں آپ دیکھیں گے جو سامنے خان صاحب کا تڑپنا پھڑکنا خان صاحب کا بیچین ہونا یہ ایسے نہیں ہے خان صاحب کو معلوم ہے کہ کیا ہونے لگا ہے خان صاحب کو وہ پتہ اپنے کو تو خود پتہ ہوتا ہے نا وہ تو سارا پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کیا کالے کرتود کر کے گیا ہوں میں کیا کیا بھنڈ مار کے گیا ہوں میں کیا کیا کرپشن اور فساد اور انتشار میں کس کس کو فسیلیٹیٹ کر کے گیا ہوں میں کس کس کی سہولتکاری میں کس کس کو عربوں کھلا کے گیا ہوں میں کس طریقے سے گھپلے مار کے گیا ہوں وہ سارے گھپلے اب سامنے آ رہے ہیں نا کہیں پہ کوئی کزن کا گھپلا اس پہ بھی ویڈیو کروں گا کہیں پہ کوئی فراغوگی کا گھپلا کہیں پہ کسی کا گھپلا کہیں پہ توشہ خانے کا پینکی پیرنی کا گھپلا کہیں پر کسی کا گھبلہ وہ سارا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں تو میرے بھائی سٹیٹ کو چاہیے ریاستی اداروں کو چاہیے حکومت کو چاہیے کہ یہاں بھی تھوڑا سا سپیڈ اپ کریں اور یہاں بھی فسادی کے طور پر نمٹیں فتنہ پرور کے ساتھ فتنہ کے طور پر نمٹیں اس کو فتنے کے طور پر لیں ادروائز یہ کیا تماشا ہے پہلے بھی اس طرح کی قفیت تھی انتشار کی تو اس انتشار کی قفیت میں آپ کا خیال ہے کہ پاکستان سٹیٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج یہ پنپ پائے گی یہ اوپر جائے گی ڈالر رکھ پائے گا آپ کا کیا خیال ہے کہ مہنگائی رکھ پائے گی پیٹرول کی مدرک پائے گی آپ ریلیف دے پائیں گے اس انتشار کی اور فتنے کی اور فساد کی قفیت میں آپ کے پاس سے باہر سے وہ آئیں گے جو انویسٹر ہوں گے وہ آئیں گے انویسٹ کرنے والے یہاں پر سرمایہ کار آئیں گے سرمایہ کاری ہوگی جب خان صاحب نے ادھر بھی ایک کونے میں بھی آگ لگائی ہوئی ادھر بھی کسی دنگا فساد کرایا ہوا ادھر بھی چاند ٹولے بیٹھ کے فسادی یہی جوتھی ہے بیٹھ کے تو انہوں نے تماشا بنایا ہوا تو سرمایہ کاری آئے گی اگر ٹھیک کرنا ہی ہے تو اس طرح سے تو پہلے اس فسادی سے نمٹو پہلے اس فتنہ گھر سے نمٹو اس کو فتنے کے طور پر لو جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے بھی یہی کہا ہے اور مریم نواز صاحبہ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اب صرف یہ ٹوئٹ کرنے سے یا مضمت کرنے سے نہیں کام چلے گا اب قانونی طور پر مرمت کرنے سے کام چلے گا حکومت تو آپ کی ہے پجاب میں بھی آپ کی ہے حکومت اور مرکز میں بھی آپ کی ہے حکومت تمام کے تمام ادارے بھی آپ کے پاس ہیں تو اگر کوئی وہ بہت بڑا سچا ہے تو پھر ٹھیک ہے مری قوم کو بتائیں کہ جی واقعی بیچارے مظلوم کے خلاف سادش ہوئی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور اگر نئی پورے کے پورے ادارے یہی کہہ رہے ہیں اور یک زمان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل کوئی سادش نہیں ہوئی یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر ان کو ننگا کریں ان کے جھوٹ کو بے نقاب کریں اس کو فتنے کے طور پر ان سے نمٹیں اور ان کی مرمت کریں قانونی اور آئینی مرمت جس طریقے سے کیا یہ اس ملک کا مقدر ہے کہ اسی طریقے سے انتشار رہے گا کیا اس ملک کا مقدر ہے کہ بیچینی رہے گی اس بیچینی میں کون سی اکانومی فلیرش کرنی ہے اس بیچینی میں کون سی معیشت آگے جائے گی اس بیچینی میں کون سی بھی صورتحال ہوگی One cent for all اس کو settle ہونا چاہیے One cent for all اس کو ختم ہونا چاہیے ایک دفعہ اس کی انکوائیری ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو لپیٹیں اور ایک ہفتے کے اندر اندر بتائیں پورا ریاستی نظام اسی میں بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد کہیں کہ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ پھر سے سپریم پورٹ بھی کہہ دیئے کہ یہ سادش ہوئی ہے تو اب ہم نمٹیں گے آپ سے پھر آپ کا حشر کیا ہونا یہ کسی کو یادت نہیں ہونی چاہیے رکھنا ڈالنے کی یہ کسی طریقے سے نہیں ہے کہ میری حکومت نہیں ہوگی تو میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا آپ نے ساڑھے تین سال میں ستیہ ناس کیا ہے تاریخ کا بلند ترین سر آپ نے کرزہ لیا ہے یہ کیا دھیٹ پن ہے اور بے شرمی ہے اور بے حیائی ہے کہ آپ نے عوام کو روکھی روٹی کھانے کا نہیں چھوڑا لیکن اس کے باوجود بھی آج کہتے ہیں یوں خط لہرہ لہرہ کے کہ میرے خلاف دونوں نے سادش کر دی ہے میں آپ کی خلاف سادش کیوں کریں گے آپ امریکہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے آپ نے تو خود کہا ہے کہ وہ کسی نے میرے سے انٹرویو میں سوال کیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ آپ کی جنسیز کہہ چکی ہیں آئی ایس آئی کہہ چکی ہے جہاں پہ ڈی جی آئی اس پی آر کہہ چکے ہیں وزیراعظم کہہ چکے ہیں تمام ادارے کہہ چکے ہیں کہ امریکہ نے تو اڈے مانگی نہیں تھے جب انہوں نے اڈے مانگے نہیں تھے تو آپ کی ایبسولوٹلی ناٹ والا ڈراما کدھر گیا جب کسی نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی کہ ہم نے اڈے دو تو پھر ایبسولوٹ لیناٹ والا ڈراما کدھر گیا ہے تو میرے خیال ہے اسے ڈراما بازی کو اس ساری چیزوں کو اگر اصد مجید صاحب یہ جیسے اے اروائی جیسا دوغلا اور بے شرم اور بے حیاء چینل اور ٹیکس چور چینل کہہ رہا ہے کہ اصد مجید کے ساتھ تو یہ ہوا ہے اور وہ تو بڑا جناب ڈٹ کے کھڑا ہے اور اس پر بڑا پریشر ہے تو اصد مجید صاحب پھر سامنے آ جائیے کہیے سب کے سامنے یہ بڑا پریشر ہے یہاں پر تو آج بھی مریم اور اگزیب صاحبہ بھی کہہ رہی تھی اور وہ اپنا ہنہ ربانی خر صاحبہ بھی اصد مجید صاحب نے تو یہ بھی سیجیشن دی تھی جب یہ مراسلہ آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ایسا کرتے ہیں دوبارہ بھیج دیتے ہیں امریکہ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو مراسلہ آیا ہے یہ اس ڈونلڈ لوگ کی اپنی رائے ہے یا یہ امریکہ کی رائے ہے تو خان صاحب اور پریشر صاحب نے ایسا نہیں کرنے دیا تو یہ فتنہ پرور اور فتنہ گر جو ہیں ان کی فسادیوں کے ساتھ ایسے ہی نمٹنا چاہیے اور ان کے ساتھ قانون اور آئین کو آنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے اور ان کو فتنے کے طور پر لینا چاہیے ادروائز بھول جائیے پھر اکانومی کو بھول جائیے پھر امن کو بھول جائیے کسی ترقی کو یہ جو ترقی کے دشمن ہے جہاں پہ اب خود میجر گوریو آریا انڈیا کا کہہ رہا ہے کہ یہ تو بندہ ہی ہمارا ہے یہ تو ہمارا دوست ہے یہ تو ہمارا کام کر رہا ہے پاگلو ہم تو ہزار کرول ڈالر بھی یہاں خرچ کرتے تو وہ کام نہ کر پاتے جو کام یہ عمران خان نے کر کے دیا ہے تو ابھی بھی اگر آپ کو کسی کو سمجھ نہیں آئی سٹیٹ کے اداروں کو یا حکومت کو یا ہماری ریاست کو تو پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَاجُون کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ